جی اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کے ٹھک ٹھاک ہیں خیریہ سے ہیں آج ہم زیارت کے لیے آئے ہیں اور وہ زیارت جو سب سے مشکل سمجھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ ان چاہی ہے جس کی وہ ہے گارے سور جہاں پر آپ سرکار رکے تھے حضرت بکر صدیق کے ساتھ تین دن یہاں پہ انہوں نے سٹیک کیا تھا جب مشرقین مکہ نے اعلان کیا تھا کہ جو حضرت اب وقت صدیق اور آپ سرکار کو پکڑ کے لائے گا اس کو سو اونٹ جو ہے نا وہ نام میں دی جائیں گے تو تب آپ نے میں دینے جانے کے لیے یہ متبادہ راستہ اختیار کیا تھا یہاں پہ کافی مشکل ہو رہا ہے چڑھنے کے لیے کافی مشکل ہے اوپر پہاڑ پہ چڑھنا لیکن ہم انشاءاللہ پہنچیں گے رک رک کے تھے تھے کے جائیں گے ہم انشاءاللہ لازمیں پہنچیں گے اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم نے سٹارٹ لیا ہے گارے سور پر چڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تقریباً میں آدھا کلومیٹر سفر دائے کر کے اوپر آ چکا ہوں ابھی جو ہے اس وقت سانس کافی پھولا ہوا ہے تقریباً کوئی ڈیڑھے کلومیٹر ایک کلومیٹر جو ہے نا وہ ہم چڑھ کے اوپر آ چکے ہیں جس کی وجہ سے سانس کافی پھولا ہوا ہے امید ہے کافی دوستوں کو پتا ہوگا گارے سور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ سرکار حضرت عبو بکر صدیق کے ساتھ جہاں نا وہ ہاں ہاں حضرت عبو بکر صدیق کے ساتھ تین دن رکھے تھے وہ آپ سرکار نے یہاں پر سٹیج لیا کیا تھا کہ جو مشرقین مکہ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق کو پکڑ کے لائے گا اس کو سونٹ جہاں وہ ہنا میں دی جائیں گے تو آپ سرکار نے جو مدینہ کو ڈریکٹ راستہ جاتا ہے وہ اختیار کرنے کے بجائے آپ نے جہاں اس پہاڑی کے ذریعے جہاں وہ مدینہ جانا مناسب سمجھا ابھی ہم چڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ جہاں وہ بتاتے رہیں گے اسلام علیکم جی ہم دیبلے سور پڑ چڑھ رہے ہیں اور تقریباً آدھے سے زیادہ جہاں وہ فاصلہ میں نے تیہ کر لیا الحمدللہ اب تقریباً 35 منٹ اور لگیں گے وہ چڑھتے ہوئے سانس پھول گیا ہے ٹانگیں پھول گئی ہیں اس لیے بھی تھوڑا سا انتظار کر کر کے پہنچیں گے ہم اوپر جی الحمدللہ میں پہنچے کاؤں گا رسول پہ اور الحمدللہ دونو آفل بھی ادا کی ہیں یہاں سے جہنہ وہ یہ باہرانے کا راستہ یہ والا نوار باہرانے کا راستہ یہ ہے یہاں ہوں یہاں ہوں باہرانے کا راستہ باہرانے کا راستہ باہرانے کا راستہ دوائمز گاہرانے کا راستہ آپ کو شک لنگوں کے ولا ساتھ موسیقی 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 ایمان ہے وہ یہاں پہ لازمی پہنچتا ہے میرے ساتھ دو لوگ تھے وہ تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے نا وہ واپسی چل پڑے یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا تو میں تقریباً دھائی پونے تین گھنٹے کی جانا وہ مسلسل جو ایک مشکت والا سفر تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اتر دعا ہوں واپسی کے لئے انہی رستے سے جانا وہ گزر کے گیا تھا اوپر تو بہت ہی مشکل تھا ایک وقت بلکہ نہیں تین سے چار دفعہ میں گیب اپ کر چکا تھا کہ جانا میں واپسی چلا جاؤں لیکن پھر انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر آج واپسی چلے گئے تو کیا پتہ زندگی دوبارہ موقع دے نہ دے تو آج نہیں تو کبھی نہیں تو اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ حمد دے میں آدھے سے زیادہ رستہ تے کر چکا تھا جب میرا ڈاؤن ہوا مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا بس ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کسی سے پوچھنا کم ہے ٹھیک ہے سب سے جو مین بات ہے وہ اپنے پوچھنا کم ہے بس چلتے رہنے جب بندہ کسی سے پوچھتا ہے آنے والے سے باکستانہ رہ گیا کوئی کم بتا رہا ہوتا ہے ٹائم کو زیادہ بتا رہا ہوتا ہے وہ ہر کوئی اپنے سٹیمنے کے ساب سے بتا رہا ہوتا ہے تو آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے ٹائم دیکھنا ہے آپ کو ڈھائی گھنٹے جو ہے نا وہ آرام سے لگیں گے جب درمیان آپ بیٹھ بیٹھ کے سانس لے لے کے آرام سے آئیے تو آپ کو ڈھائی گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں جلدی نہیں ہوتی کسی بات کی اور دوسری سب سے جو مین بات ہے وہ یہ کہ جو آپ جو ہے نا وہ صبح فجر کی نماز فجر آپ حرم میں ادا کریں اس کے فوراں بعد آجائیں ہم سے گلتی یہ ہوئی کہ ہم جو ہے نا وہ جو ہم سے مسٹیک ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم آہ فجر پڑھ کے جلدی نہیں آسکے ہم آہ جو ہے نا وہ ساڑھے آٹھ بجے تقریباً یا پہنچیں اس وقت ابھی بھی کافی دھوپ ہے اس وقت بھی کافی دھوپ تھی ایک بات ذہن میں یاد دکھئے کہ جب آپ ہمت ہارتے ہیں نا تو راستہ چاہے تھوڑا بھی ہو آپ ہار جاتے ہیں جب آپ حیمت نہیں ہارتے راستہ جائے کتنا بھی زیادہ ہو آپ کر جاتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ شاید اس سے جو مشکل راستہ نہ دیکھوں اور اللہ نہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشکل تو شاید نہیں کہنا چاہیے بس یہ ہوتی ہے کہ انسان کو تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے سیڑھیاں چڑھتے وقت تقریباً ڈھائی گھنٹے مسلسل سیڑھیاں چڑھنا اور بلندی کی طرف جانا اور سیڑھیاں بھی ریگولر نہیں ہوتی یہ پتھر تراشی ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سبھی کے سبھی جانا وہ پتھر تراشی ہوئے ہیں کچھ راستہ تھوڑا بہت ہے صرف آدھے سے بلکہ پندرہ سے بیسمنٹ کا راستہ ایزی ہے باقی سارا راستہ مشکل ہے تو بندے کو مشکل ہوتی ہے چڑھنے میں اچھا جی اگر آپ گارے سور پہ آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک بات جہنا وہ آپ کو ذہن نشین کرنی جائیے یہ ہمارے عمرے کا حصہ نہیں ہے یہ تو صرف ایک زیارت ہے اور یہ وہ زیارت ہے جو مقدس سمجھے جانے والی زیارت ہے کہ جب آپ سے کار ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ تو جو کفار تھے کفار مکہ انہوں نے یہ جو ہے نا وہ کہا کہ جو حلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ طبقہ صدیق کو پکڑ کے ہمارے پاس لائے گا ان کو جہنا وہ سو اونٹ جہنا انعام کے طور پر دیے جائیں گے تو آپ صدقار نے جہنا وہ ڈریکٹ مدینہ جانے کے بجائے یہ رستہ اختیار کرنا مناسب سمجھا بڑا ایک مشہور واقعہ اگر غالباً حضرت ابوکر صدیق نے اپنی جہنا میں ای ڈی مبارک رکھی تھی تو کسی زہریدی چیز نے جہنا وہ ڈس لیا تھا درد کے ہمارے میں حضرت ابوکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آئے لیکن انہوں نے جہنا وہ سی تک نہیں کی کہ کہیں آپ صدقار کی جہنا وہ نیند میں خلل پیدا نہ ہو تو تو جب آپ صدقار کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا لواب مورک لگایا تو حضرت ابوکر صدیق ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے تھے اب جب آپ صدقار حضرت ابوکر صدیق یہاں پر آرام فرما رہے تھے تو جو کفار مکہ تھے وہ آپ کو ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں تک آگئے کہ جب اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھ لیتے تو شاید موسیقی